لارم 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 آجیر بسم اللہ الرحمن الرحیم لمبی مصافتیں ہیں لیکن تھکے نہیں ہوں لمبی مصافتیں ہیں لیکن تھکے نہیں ہوں ایک بار چل دیئے روکے رکے نہیں ہوں اور سب لوگ بک رہے تھے سب لوگ بک رہے تھے ہم بھی وہیں کھڑے تھے مو مانگے دام ملتے لیکن بکے نہیں ہوں اور جن کا وطن نہیں تھا اور کبھی ہوتا بھی نہیں جن کا وطن نہیں تھا ان کو بسا دیا ہے اور اپنے نصیب ایسے اب تک بسے نہیں ہم اور میری شرافتوں کو یعنی میری قوم کی میری شرافتوں کو میرا مزاد جانو میری شرافتوں کو میرا مزاد جانو اس قوم کی جرافتوں کو کمزور مت سمجھنا اب تک اٹھے نہیں ہم میری عزیز دوستوں بھائیوں مہترم 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 جناب مشرف بھائی جناب کامران بھائی تاریخ نور سلیم بھائی اور دیگر دوستوں اسلام علیکم آج جس مقام پر یہ چھوٹی سی کورنر میٹنگ رکھی گئی ہے اتفاق سے جب یہاں کی ساتھیوں سے رابطہ ہوا اس اپارٹمنٹ کے اور انہوں نے دعوت دی کہ یہاں پر ایک کورنر میٹنگ ارینج کی جائے جس میں ہمارے یہاں کے رہنے والے رہائیفی لوگوں کو ملخات کا سوال جباب کا گفتگو سننے کا موقع ملے ملے تو ہم نے آپ کی دعوت پر یہاں پر آ کر آ کر آ کر یہ 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 کورنر میٹنگ میں آنے کا مقصد یہ تھا اور ہے کہ ہم اپنا پیغام یہاں کے رہائیفیوں تک پہنچائیں مہاجر اتحاد تحریک ایک پر آمن جماعت ہے اور جو لوگ جانتے ہیں یہاں کے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں چھ سال پہلے مجھے قاقانہ حملے میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور اس وقت جن اصحاب نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر میری مدد کو آئے تو وہ بھی ہمارے یہاں کے یہی دوست اور بھائی تھے جنہوں نے پہلی آواز میں شراخت کیا اور مجھے ریسکیو کیا میں اس واقعے کا ذکر اس لئے کرنا ضروری سمجھا کہ یہ بات ثابت ہو کہ ہمارا طریقہ سیاست پرامن ہے ہم نہ کل اسلحے کی سیاست پر یقین رکھتے تھے نہ آج رکھتے ہیں لیکن اپنے نظریات موقف سے اپنی قومی مقصد سے کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی کے لئے تیار ہیں اور نہ ماضی میں کسی حکومت کے آگے جھکے ہیں اور نہ کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ سے سازباز کی ہے نہ ماضی میں کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جن کا چالیس سال کا یہ ماضی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قوم کے حقوق کے لئے کبھی مستقبل میں بھی آپ کے قومی مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے